اسلام علیکم ناظرین میں ہوں میاں امران نمت اسرائیل اور فلسطین کے حوالے سے میں آپ کو اپڈیٹ کرتا ہوں جو خبر ہمارے پاس آتی ہے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی کوشش کی جاتی ہے کہ آپ کو ثبوت دیے جائیں میں اس کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں تاکہ جو ثبوت ہیں وہ ہر کوئی نہیں دے پاتا ہے ہم بہت سے ایسی ویڈیو چھوڑ دیتے ہیں جو کہ سچ ہوتی ہیں لیکن ہمارے پاس ثبوت نہیں ہوتے ہمارے پاس اس کی اخبار کی کٹنگ نہیں ہوتی ہے ہمارے پاس ویڈیوز نہیں ہوتی لہٰذا وہ خبریں آپ تک نہیں پہنچاتے ہیں جن خبروں کی تفصیل ہمارے پاس ہوتی ہے ثبوت ہوتے ہیں وہی خبریں آپ تک لے کر آتے ہیں لہٰذا آثینٹی سیٹی کے لیے آپ کو صرف ہمارا چینل ہی ملے گا اس لیے ہمارے جو پرانے ویورٹ ہیں جو شروع سے دیکھتے ہیں ہمارے چینل کو ان کو اس بات کا علم ہے لیکن جو نئے لوگ بھی ویڈیوز دیکھنا شروع ہیں ان کے لیے یہ خبر میں اس لیے دے رہا ہوں تاکہ ان کو بھی علم ہو سکے جب وہ ویڈیو کو مکمل دیکھ لیں گے تو ان کو بھی اس بات پر یقین آ جائے گا کہ ہم جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں ہم جو کہتے ہیں وہ حقائق پر مبنی ہوتا ہے ہم جو بتاتے ہیں اس کے ثبوت بھی ساتھ ساتھ دیتے ہیں اب ناظرین ہوا کیا ہے ہوا یہ ہے کہ اس وقت اسرائیل اور فلسطین کے درمیان بہت گرمہ گرمی چل رہی ہے ایسا گرمہ گرمی کا محول ہے کہ ایسا محول مئی کے مہینے کی جنگ سے پہلے بھی نہیں تھا جب اسرائیل کو فلسطین نے یعنی کہ ہماس نے شکست دی تھی اتنا گرم محول تو اس وقت بھی نہیں تھا جو کہ آج کل وہاں پر ہو رہا ہے کیونکہ وہاں پر اس وقت جو ایشیوز چل رہے ہیں وہ کور ایشیوز ہیں کور ایشیو سے مطلب سب سے زیادہ اہم ایشیو جس کے اوپر فلسطین اسرائیل کی لڑائی کھڑی ہے جس کے اوپر فلسطین کا محاز کھڑا ہے جس کے اوپر ہماس کی جنگ کھڑی ہے اور جس کے اوپر امت مسلمہ کی عزت کھڑی ہے ناظرین آج اس ایشیو پہ بہت بڑی ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے جی ناظرین اتنی بڑی ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کو اس کی خبر دے رہی چاہیے تھی لیکن پتہ نہیں پتہ نہیں ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے مسلمان حکمران جو ہیں وہ اتنے سنگ دل ہیں اتنے بے حصہ ہیں کہ کسی جگہ کسی گلی محلے میں کوئی پانی کھڑا ہو جائے کوئی گٹر بند ہو جائے کوئی نالی بند ہو جائے کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام ہو جائے کسی امریکی صدر کو کسی امریکی کو سوئی چک جائے تو اس جیسی خبریں یہ دیتے ہیں لیکن اتنی بڑی خبر ہو گئی اتنا بڑا معاملہ ہو گئی لیکن اس کے حوالے سے ایک خبر نہیں دی جاری ایک مرتبہ نہیں بتایا جارہا ہے کہ اس کے اوپر بات کی جائے ایک مرتبہ اس کے اوپر ڈسکس نہیں کی جاری تو ناظرین ہم تو اس طرح نہیں کر سکتے ہم نے ڈسکس کرنا ہے اور ہم ڈسکس کیے بڑا رہا نہیں سکتے اور آپ کے سامنے سچی خبریں لے کر آئے گا اور میری کوشش ہوتی ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں انڈیپینڈنٹ جو میڈیا ہے وہاں سے خبریں لے کر آؤں اور اگر انڈیپینڈنٹ میڈیا سے خبریں نہ ملے تو کم از کم اگر وہ خبر دشمن کے خلاف ہے یعنی کہ اسرائیل کے خلاف ہے تو اسرائیل کے اخواروں سے وہ خبر لے کر آؤں یا اسرائیل کے میڈیا آسٹس سے وہ ویڈیوز لے کر آؤں تاکہ اس کی آتھینٹی سیٹی جو ہے وہ زیادہ ہو سکے آتھینٹی سیٹی آپ کو پتہ ایسی طرح قائم ہوتی ہے کہ آپ کو یہ جو خبر ہے دشمن خود اقرار کر لے اس بات کا کہ ہاں جی میرے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا ہے تو زیادہ بات ہے اس کے بعد تو کسی کے کسی ثبوت کی ضرورت نہیں رہتی نہ ہی کسی کے کسی بیان کی ضرورت رہتی ہے جب ایک شخص خود کہہ رہا ہو کہ ہاں جی میں ہار گیا ہے میں نے شکست تسلیم کر لی میرا نقصان ہو گیا تو ناظرین اس میں پھر زیادہ بات ہے کسی کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے نہاظر میری کوشش ہوتی ہے کہ ان دونوں سورسز میں سے کوئی ایک شخص ضرور ایویلیبل ہو جس سے خبر لائی جا سکے آج کی خبر کس حوالے سے ناظرین آج کی خبر میں لے کر کہاں سے آیا ہوں سب سے امپورٹن چیز تو یہ ہے آج کی خبر میں ناظرین میں لے کر آیا ہوں ٹائمز آف اسرائیل سے جی آن جی اسرائیل کے سرکاری اخبار وہاں سے لے کر آیا ہوں جیسے ٹائمز آف انڈیا ہے جیسے ٹائمز آف نیو یوک ہے نیو یوک ٹائمز ہے اسی طرح سے ٹائمز آف اسرائیل ہے جو کہ اسرائیل کا بڑا آتھنڈک اخبار سمجھا جاتا ہے یہ کیا کہتا ہے ناظرین آپ کو بتا ہے ایک معاملہ چل رہا تھا کہ اسرائیلی یہودیوں کو اجازت دے دی گئی تھی کہ وہ موجود اقصہ میں عبادت کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر سے فلسطینوں نے احتجاج کیا میں نے اس پر ایک ویڈیو بھی کیتے اور میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ اس کا بہت زیادہ برے اثرات مرتب ہوں گے اب ناظرین امریکہ امریکہ نے اس معاملے میں اپنی دخلہ نازل کیا امریکہ اس معاملے میں کود ہے اور اس نے اسرائیل کے خلاف بہت بڑا کام کر دیا ہے ایک طرح سے اسرائیل کے اوپر قیامت ڈھا دیا ہے کیا کیا ہے ناظرین اب بھئی خبر پڑھ لیجئے خبر کہتی ہے ٹائمز آف اسرائیل کی کوٹ رین سٹیٹس پولیس بین اور جیوش مین ہو پریڈ آن ٹیمپل ماؤن مووز کم آفٹر یو ایس ریچیز آؤٹ ٹو جیرشلم آن رولنگ ڈیناؤنسٹ آز وائولیٹنگ ارینجمنٹ بیرنگ نون مسلم ورشیپ چیٹ دا فلیش پوائنٹ ہولی سائٹ ناظرین ہوا یہ ہے کہ اجازت دی گئی تھی کہ اسرائیلی جا کر عبادت کر سکتے ہیں مسجد لقصہ میں اس اجازت کو ختم کر دیا ہے عدالت نے اور جو ایک شخص جس نے وہاں پر جا کر عبادت کی تھی اس کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے اور اس کو کہا ہے کہ تم نے غلط کام کیا ہے اور تمہیں کسی صدا دی جائی اب یہ ہوا کیسے ہے ہوا ایسے ناظرین کہ امریکہ نے مداخلت کی ہے امریکہ نے آ کر جو اسرائیل ہے اس کو شیٹ اپ کال دی ہے کہ دو ہزار سال سے یہاں پر مسلمان عبادت کر رہے ہیں تم یہاں پر نہیں جاؤ گے یہ مسلمانوں کی جگہ ہے فلسطین ایک ازاد ریاست ہے فلسطین کی ازاد ریاست کو تسلیم کرو نہیں تو تمہارے لیے مشکلات کھڑی کر دیں گے تمہارے پاس جو حصہ ہے یہ اسرائیل کا وہ بھی تم سے چھینا جا سکتا ہے تمہاری داد بند کی جا سکتی ہے تمہاری جو سپورٹ ہے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے لہٰذا جو اس سارے معاملے میں وہ کرو جو ہم تم سے کہہ رہے ہیں تو ناظرین اس میں انہوں نے وہی جو معاملہ ہوا ہے ناظرین اس نے پوری کی پوری صورتحال کو 360 یعنی 180 کے انگلیٹ پر ناظرین چینج کر دیا ہے اور اس وقت یہ دنیا کے مسلمانوں کے لیے بڑی اچھی خبر ہے بڑی خوشی کی خبر ہے کہ ایک یہودی نے جورت کی فلسطینیوں نے اس کے خلاف بڑا احتجاز کیا اور وہاں پر بہت زیادہ انہوں نے اشتہال انگلیٹ بھی کی اور جان بوچ کر کی فلسطینیوں نے تاکہ اسرائیل کو کان کھڑے ہو سکے اب ناظرین جب اس کے کان کھڑے ہوئے ہیں تو اس کے ساتھ اس احتجاز نے امریکہ کے کان بھی کھڑے کر دیں گے اور اسرائیلی عدالت نے بھی فیصلہ دے دیا ہے فلسطینیوں کے حق میں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کی طرف سے بہت بڑی سپورٹ ہے اب جو جس ملک کو یہ اپنا مائباب کہتا تھا اسرائیل آج وہی اس کے خلاف ہے ناظرین جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کی بہت بڑی فتح ہے اور مسلمانوں کو اس فتح کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے اس طرح کے موقعیں بار بار نہیں آتے ہیں اور اس موقع کے بعد آپ یہ ذہن میں رکھیے گا ایک نئی ڈیولیپنٹ بھی ہوگی جو کہ میں اس کے بارے میں یعنی کہ پیڈک کر سکتا ہوں میں اس کے بارے میں بات کر سکتا ہوں لیکن ناظرین میں آپ کو اس کے بارے میں اسی وقت بتاؤں گا جب وہ ہمارے سامنے آئے گی پیڈک میں اس لیے نہیں کر رہا کہ میں چاہتا ہوں کہ خبر آپ کو ثبوتوں کے ساتھ دی جائے جی ہاں جی ناظرین اور انشاءاللہ مجھے امید آئے کہ میں اگلی ویڈیو میں آپ کو اسے بھی بڑی خوش خبری دوں گا اور ایسی خبر آپ کے سامنے لے کر آؤں گا جس کا الٹی میٹ جو فائدہ ہی ہوگا اور الٹی میٹ آپ کو اسے خوشی ملے گی کیونکہ میں تو خود ایسی خبریں ڈھونڈ رہا ہوتا ہوں جس میں مسلمانوں کے لیے خوشی کا معاملہ ہو اور اگر اس طرح کے خبر آ جائے تو یہ میرے لیے تو بڑے ہی زیادہ عزاز کی بات ہوتی ہے اور اب یہ سمجھئے کہ اس دن کے پیسے پورے ہو جاتے ہیں اس دن کے محنت وصول ہو جاتی ہے جس دن اچھی خبر آ جائے تو یہ بھی آج کی بہت اچھی خبر ہے اگلی خبر اس سے بھی زیادہ اچھی ہوگی انشاءاللہ کمنٹ سیکشن اپنی رائے دیجئے گا چینل کا خیال رکھیے گا اور انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک نئی خبر حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ